امسال بائیس ماں باب نیک نام بے کیاس خزانہ سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان سب کا خالق خداوندھی ہے ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بھڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں دولت اور عزت و حیات خداوندھ کے خوف اور فروتنی کا عجر ہیں کجروں کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں جو اپنی جان کی نگھے بانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور کرز لینے والا کرز دینے والے کا نوکر ہے جو بدی بوتا ہے مسیبت کاٹے گا اور اس کے کہر کی لاتھی ٹوٹ جائے گی جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے تھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا ہاں جھگڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا خداون کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں وہ دگابازوں کے کلام کو اُلٹ دیتا ہے سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا ویگانہ عورت کا موں گہرا گھڑا ہے اس میں وہ گرتا ہے جس سے خداون کو نفرت ہے ہماکت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی جو اپنے فائدہ کے لیے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقیناً محتاج ہو جائے گا اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تُو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں تاکہ تیرا توقل خداون پر ہو میں نے آج کے دن تجھ کو ہاں تجھ ہی کو جتا دیا ہے کیا میں نے تیرے لیے مشورت اور علم کی لطیف باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں تاکہ تُو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جائے مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے اور مصیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر کیونکہ خداوند ان کی وقالت کرے گا اور ان کے غارتگروں کی جان کو غارت کرے گا وہ سور آدمی سے دوستی نہ کر اور غزبناک شخص کے ساتھ نہ جا مبادہ تُو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھسائے تُو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور نہ ان میں جو کرس کے زامن ہوتے ہیں کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے ان قدیم حدود کو ناصرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں تُو کسی کو اس کے کام میں مہنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا